بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے میں ہم علم رکھتے ہیں اور سائنسدانوں کو تو لگتا ہے کہ وہ ہر شے سے ہی واقف ہے مگر حقیقی سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں سائنس سامنے آئی جس کے ذریعے ہم اپنی کائنات کے راز حفشہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی چند پرسرار راز ایسے بھی ہیں جن کی حقیقت سے سائنسدان بھی لاعلم ہے بوجود اس کے ان رازوں سے پردہ اٹھانے کے لا تعداد کوششیں کی جا چکی ہے سائنسدانوں نے ان کے بارے میں صرف تیوریز یا اندازے قائم کی ہیں ایسٹر آئسلینڈ اینڈ دموائی یہ جزیرہ دنیا کے سب سے دور دراز جزائر میں سے ایک ہے یہ بات آج بھی ایک راز ہے کہ اس جزیرے کے رہائشوں نے یہاں تک کسپر کس طرح کیا اور اس سے بڑا راز یہ ہے کہ اس جزیرے پر موجود دیوکامت انسانی شکل کے مجسموں جن کا وزن دس سے دو سو ستر ٹن کے درمیان ہے کو پورے جزیرے پر کیسے پہلائے لیا جزیرے کے مکمل ساحل پر موجود ان معاوی نامی مجسموں کی تعداد تقریباً نو سو ہیں اور اندہائی وزنی ہونے کی وجہ سے بغیر مشینری کے ان کی نقل و حمل بھی ناممکن ہیں سائنسدان اب تک ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے میں ناکام ہیں یہ بحریو قینوس کے اوپر پرواز کرنے والی دنیا کی سب سے پہلی خاتون تھی اور انیس سو سنتیس میں دنیا برکے سمندروں کی پیمائش کے خوالے سے شہرت رکھتی تھی تاہاں اپنے ایک ایسی ہی کوشش کے دوران ہالینڈ نامی جزیرے کے قریب پرواز کرتے ہوئے اچانک غائب ہو گئی یوں تو ان خاتون کی گمشتکی کے حوالے سے تین نظریات پائی جاتے ہیں لیکن حقیقت میں آج تک اس معامل کو کوئی بھی حل نہیں کروایا دماؤت میں انیس سو چیاسٹھ میں جب دو جوڑے مغربی ورجینہ کے علاقے پوائنٹ پلیسنٹ میں تھے اور وہ ٹین ٹی ایریا کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک عجیب غریب اور خوٹناک مخلوق دکھائی دی اس مخلوق کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا حدہ جسم انسان کا اور آدھا پرندے کی مانن تھا اس مخلوق کی آنکھیں سرخ تھی اور جب اس نے چیخ ماری تو ان اپراد نے اپنے گاڑی کی ربطار بڑھا دی پوشنیاں دیکھنے کے بعد وائب ہو گئی اس واقعے کے چند روز بعد کچھ اور لوگوں نے بھی اس علاقے میں ایسے ہی مخلوق نظر آنے کی بارے میں بہینات ریکائٹ کروائے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا تاہم سائنسدان اس راج سے بھی پردہ اٹھانے میں ناکام رہے دائلو پاس انسیڈنٹ انیس سو انسان میں دس طالبہ کا ایک گروپ نے یورل نامی برپانی پہاڑوں پر سکائی ٹرپ کا پروگرام بنایا کولات سائے کے مقام پر جب اس گروپ نے اپنا کیم قائم کیا تو رات ہو چکی تھی اور یہ تمام دوست خیمے میں سو گئے لیکن ان کے سونے کے بعد کسی غیر مری طاقت نے انہیں خیموں سے باہر نکال دیا اور شدید سردی کے بعض علمے سے بعض طالب علموں کی موت واقع ہو گئی جبکہ دیگر جسمانی صدمے کا شکار بنے اس کے علاوہ ایک طالب علم کی کوپلی چٹخت چکی تھی جبکہ ایک طلبہ اپنی زبان سے ہی محروم تھی محققین آج تک یہ جاننے سے قاسر ہے کہ آخر اس روز ان طلب علموں پر کیا بھی دی تھی دہ ہنٹر کا اپیک مسٹری انیس سو بائیس میں میں انچ سے ستر کلومیٹر کے پاسلے پر واقعہ ایک گھر کی گروبر فیملی کی نکرانی نے ایک عجیب و غریب انسان نما مخلوق دکائی دینے کا دعویٰ کیا اور اس مخلوق سے حبزدہ ہو کر یہ نکرانی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور کبھی واپس نہیں لوڑ گھر کے سربراہ میسٹر گروبر نے بھی اپنے گودام میں ایسے ہی مخلوقی موجودگی کا انکشاب کیا اور ماہ اپریل کے ایک روز یہ پورا خاندان گودام میں مردہ خلق میں پایا گیا جنہیں کودال سے قتل کر دیا گیا تھا دوسری جانب اس خاندان کا دو سالہ بچہ اور نئی نکرانی بھی گھر میں قتل کر دیا گیا تحال اس فیملی کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا یہاں تک کہ یہ کیس دوبارہ بھی کولا گیا اور اس کی تحقیق جدید پورنسک کے طلبہ میں کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا گو بیکلی ٹی پی ہمارے اس سرزمین پر لا تعداد راز موجود ہے اور انہی میں سے ایک ترکی میں موجود گو بیکلی ٹی پی بھی ہے جسے اثار قدیمہ کے ماہرین نے دریاب کیا یہ پتروں کے دور سے بھی پہلے کا مقام ہے اس مٹی میں ستونوں کے تین تہ موجود ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے ہیں ان ستونوں پر جانوروں کی تصابیت تراش خراش کر تحلیق کی گئی ہے سائنسدان آج تک یہ جاننے میں ناکام رہے ہیں کہ ان اسٹرکچر کے لیے کس ٹکنالوجی کی مدد حاصل کی گئی یا پھر اس کا مقصد کیا تھا